کریسپی جھلیوی بنانے کا طریقہ ۔ اس کو بنانے کا طریقہ بہت ہی زیادہ اسان ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ سمپل، آپ نے ایک کب میدا لینا ہے دو چمجا اپنے کانسور یا کارٹا لینا ہے۔ چاول کارٹا لینا ہے shorter limit چاول کارٹا نہیں ہے تو اس کو گرینگ بھی کرسکتے ہیں دو چمج چاول لے کے کوئی اتنا برای了 اسے زرارت جھلیوی رگ者 آپ کریسپی ہوتی ہے اور دو چمج ہے آپ کو دہی لینی ہے ٹھیک ہے ان سب کو اپنے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور جب اچھی طرح سے اپنے مکس کر کے گون لینا ہے اس کو بہت زیادہ پتلا بھی نہیں کرنا بہت تھک بھی نہیں کرنا ایک پیسٹ ٹائپ بنا لیں جب اپنے پانی ڈال کے اچھے سے پیسٹ بنا لیں گے اور یہی بھی آپ یہاں پر ڈال دیں گے بیکنگ سوڈا یا بیکنگ پورڈر ہافٹی سپون نارملی جو ہے ہلوائی جو ہیں یہاں پر الومونیم ٹائپ ڈالتے ہیں وہ ایک پنساری کی شاپ سے آپ کو مل جاتی ہے لیکن یہ ہے کہ آپ بیکنگ سوڈا یا بیکنگ پورڈر ڈال دیں وہ زیادہ صحیح ہوتا ہے آپ اس میں ہافٹی سپون ڈال دیں اچھی طرح سے مکس کر دیں پھر آپ نے اس کو ایٹ ایٹ باکس میں دس منٹ کے لیے رکھ دینا ہے دوسری طرف جو ہے آپ نے جلیبی کا شیرہ بنا لینا ہے جلیبی کا شیرہ بنانا بہت زیادہ آسان ہے اس میں آپ نے جتنی چینی ہوگی نہ اس کا ہافٹ پانی ہوگا یعنی کہ اگر آپ پس ایک کپ چینی ہے تو آپ اڈھا کپ پانی لیں گے اور ایک لیمو لیں گے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک کپ چینی لے رہنے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو جو ہے آپ نے سوسپن میں ڈال دینا ہے ملٹ ہونے کے لئیے اور ساتھ ہی ساتھ آدھا کپ آپ نے پانی ڈال دینا ہے جیسے یہ ٹھیک ٹھیک اور چپ چپ ہونے لگے وہی پہ ہی آپ نے لیمن کا جو ہے نا ہاف لیمن کٹ کر کے اس کے لیے ڈال دینا ہے لہمن کا صرف اتنا کام ہوتا ہے کہ وہ اس کو وائٹ وائٹ کر دیتا اور جملے نہیں دیتا ٹھیک ہے اب دوسری جانب آپ دس منٹ گزر چکے ہیں اور آپ کا سب کچھ آپس میں مرچ ہو چکا ہے تو بہت ایزی لی آپ نے گھی میں جو ہے اس کو فرائی کریں گے ہم آئل میں بنانا چاہے تو کر سکتے ہیں لیکن گھی میں یہ بہت اچھے فرائی ہوتے ہیں سلو فریم پہ آپ نے ایک کرائی میں گھی ڈال لیجئے یا ساسپینڈ میں ڈال لیجئے جو بھی آپ کو ایزی لی سوٹ کرتا ہے کرائی لے لیجئے زیادہ بہتر ہے کیونکہ ہلوائیوں کے پاس بھی کرائی ہوتی ہے اچھا وہ لوگ تو آئل یوز کرتے ہیں آپ لوگ گھی یا آئل جو بھی یوز کرنا چاہے آپ اس کو کر سکتے ہیں آپ نے سارا میزہ جو ہے کسی بھی مطلب یہ پلاسٹ یہ جو ڈسپوزیبل باٹلز نہیں ہوتی ہاف لیٹر والی اس کے اندر آپ سارا میزہ ڈال سکتے ہیں اس کے ٹھکر میں سراخ کر دیں یا کیچپ کی باٹلز ملتی ہیں پلاسٹک والی اس میں ڈال سکتے ہیں اس کا سراخ موٹا ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ کو کسی شاپر میں ڈال سکتے ہیں کسی فوائل پیپر میں ڈال سکتے ہیں جس میں بھی آپ نے سارا میزہ ڈالنا ہے یاد رکھیں بہت پتلا بھی نہ ہو بہت تھک بھی نہ ہو ایک نورور پیسٹ ہونی چاہیے اور جب آپ کی کرائی گرم ہو جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جلیبی کی طرح گل گل راؤنڈ بنانے ہیں اچھا یہاں پہ ایک چیز کا خیال رکھنا ہے جب گل گل راؤنڈ بنائیں گے اچھا ہاں ایک چیز سوری میں بھول گئی جب آپ جلیبی بنا رہے ہیں تو اس کے اندر وہ لوگ ڈالتے ہیں اورنج کلر دارک اورنج کلر چار ٹیبل سپون لیکن آپ لوگوں نے اپنے حساب سے دیکھنا کہ آپ کو اورنج چاہیے حلدی کا رنگ بھی ڈال سکتے ہیں یا یلو کلر کی چاہیے یا پھر آپ کو مطلب کون سے کلر کی چاہیے یا کوئی کلر نہیں چاہیے یا وائٹ چاہیے وہ آپ کے اپنے اوپر ہے ٹھیک ہے فوٹ کلر نہیں ہے تو آپ سمپل زردے کا رنگ بھی ڈال دیں اگر اورنج کلر نہیں ہے وہ بھی نہیں ڈالنا تو آپ سمپل جو ہے اس میں حلدی بھی ڈال سکتے ہیں اور کچھ نہیں ڈالنا تو آپ کی مرضی ہے اچھا آپ جب اس کو گل گل کر کے راؤنڈ کریں گے جیسے اس طرح سے کہے گل گل گھومائیں گے باٹل میں ڈال کے مطلب وان ٹیو ٹی فور اور جو لاسٹ والا ہے اس کے اوپر ہی ڈال دیں ٹھیک ہے مطلب ایک جو ہے اس سے کیا ہوگا آپ کی جلیبی کھلے گی نہیں گل گل ہوتی ہے اکسا کھل جاتی ہے ہم کہتے ہیں جلیبی کی طرح بڑے سیدھے ہوگا ہے آپ تو تو جلیبی جو ہے اس کو جلیبی کو گل گل گھوم آکے ٹھیک ہے جتنے زوری نہیں بہت بری بری بنانے ہیں جتنے آپ ایزیلی بنا سکتے ہو بنا کے نا اس کے اوپر مولڈ کرتے جاؤ اور ہلکی آنچ پر پکتی ہے یہ بہت انچی آنچ پر نہیں پکتی اور جیسے یہ کرسپی ہونے شروع ہو جائے گی نا تو یہ تہل کے اوپر آ جائے گی اور میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو اوریڈی کفگیر سے پڑا چل جاتا ہے پھر آپ کو اس آرام سے پلٹا لیں پھر دوسری طرح سے جب پک جائے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے جلیبی اٹھانی ہے اس کو اچھے طرح سے نیکٹ والے باسکٹ پر پہلے ڈالنا ہے کفگیر کی مدد سے جالی والے باسکٹ میں ڈالیے اچھے طرح سے خوش کیجئے اور جو پھر آپ کا شیرہ ہے نا اس کے لئے ڈال دے جائے گے ٹھیک ہے اس سے جناب آپ کی ساری ساری جلیبی ہیں تیار ہو جائیں گی تنجائی کیجئے جلیبی